اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں صاحب ویور خیر یوزیں ہوں گے آپ لوگوں نے سنے ہی ہوگا کہ مریم نواز سہبہ نے سی ایم سہبہ نے اپنی چاہت اپنا گھر پرگرام کا افتتاہ کیا ہے اس میں دو طرح کی ہیں ایک تو پندرہ لاکھ روپیہ کرزہ بغیر سود کے زیرو انٹرسٹ ایس کے اوپر اور ایک ہے جو بے گھر لوگ ہیں ان کو گھر دیے جائیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی آمدنی بالکل کم ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کریکٹریہ ہے اور کس طرح اس کو اپلائی کرنا ہے اور کس طرح اس کو کال پہ بات کرنی ہے یا کس طرح کہاں کہاں اس کو یوز کرنا ہے سب سے پہلے تگر یہ نیچے آپ کو نظر آرہا ہوگا ہیلپ لائن دی ہوئی ہے آپ اپنی ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں جن لوگوں کو نہیں کرنی آتی ان لوگوں کے لیے بھی مختلف قسم کے ان لوگوں نے پوائنٹ بنائے ہیں وہ وہاں جا کے اپنی ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس ہیلپ لائن پہ آپ کال کر سکتے ہیں 080009100 پہ آپ کال کر کے ساری ڈیٹیل معلومات لے سکتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ اوپر آپ کو تھری لائنز نظر آرہی ہوں گی یہاں پہ اوپر ان تھری لائنز کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں بارہ آپ کو اوپشن نظر آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ ہے اباؤڈ پرگرام پرگرام کے بارے میں الیجیبیلٹی کریکٹیریا کے بارے میں اور ڈسٹرک کوٹا کے بارے میں اور کونٹیکٹ کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اباؤڈ پرگرام پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو سارا پرگرام سمجھ آ جائے گا اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی سمجھنے میں دوسرا طریقہ اس میں الیجیبیلٹی کریکٹیریا ہے کہ کس کس کو یہ گھر ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا کون اس کے اہل ہیں کون نہیں ہیں ڈسٹرک کوٹا میں بھی بتایا گیا ہے لاہور میں سیال کوٹ جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں جہاں یہ مل سکتا ہے گاؤں دیہات کس کس کو مل سکتا ہے تو یہاں پہ سارا کٹاگریز بتائی گئی ہے لوگن پہ آپ نے تب کلک کرنا ہے جب آپ اس کا پہلے ریجیسٹیشن کر لیں گے ابھی آپ نے ریجیسٹر پہ کلک کرنا ہے ریجیسٹر پہ آپ کلک کریں گے تو ایک آپ کے سامنے فارم اوپن ہوگا اس فارم کو آپ نے صحیح طریقے کے ساتھ صحیح ڈیٹیل کے ساتھ اردو میں فارم ہے آپ نے صحیح فیل کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ جو پر اباؤڈ پروگرام ہے اس کو اچھے سے پڑھ لینا ہے الیجیبیلٹی کریکٹیریا پڑھ لینا ہے ریجیسٹر پہ کلک کرنا ہے ریجیسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا فارم آئے گا اور اس فارم کو آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ بڑی دھیان کے ساتھ جو ہے اس کو آپ نے فیل کرنا ہے جب فیل کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر گرین بٹن ہے ریجیسٹر کریں اس کے اوپر کلک کرنا ہے نیچے منسوق کا بٹن ہے کینسل کا اس پہ کلک نہیں کرنا جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے فارم صحیح جمع صحیح فیل کیا ہے کہ نہیں اور آپ اگر جو پڑے لکھے نہیں ہیں وہ کسی پڑے لکھے بندے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو فیل کریں صحیح طریقے سے فیل کریں ایک بات آپ کا فارم جمع ہو جائے گا تو ایک مہینے تک آپ نے انتظار کرنا ہے ایک مہینے کے بعد آپ کو آپ کے نمبر پہ آپ کو میسج آئے گا کہ آپ الیجبل ہیں یا نہیں ہیں یہ ہو گیا فارم فیل کرنے کا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں والد صاحب ہیں بڑے بھائی ہیں یا آپ کے ہزبن ہیں شور ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر کا سربراہ ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے تیسری بات جو سب سے امپورٹنڈ ہے پہلے تین سال آپ سے کوئی بھی قسط وصول نہیں کی جائے گی پندرہ لاکھ روپے آپ کو دیا جائے گا دو قسطوں میں اور اس کے آپ بہشرت یہ کہ آپ کے پاس پانچ مرلا یا ایک مرلا یا دو مرلا یا تین مرلا یا چار مرلا پلائٹ ہونا ضروری ہے شہر کے اندر دیہات کے اندر آپ سے ایک سے دس مرلا آپ کے پاس پلائٹ ہونا ضروری ہے تو پھر آپ کو یہ کرزہ پندرہ لاکھ ملے گا دو قسطوں میں اور تین سال تک آپ سے کوئی بھی قسط وصول نہیں کی جائے گی تین سال کے بعد آپ کی قسط سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ قسط سات سال چلے گی سات سال کے بعد یعنی کہ آپ کی قسط ختم ہو جائے گی ٹوٹل یعنی کہ آپ کے دس سال لگیں گے تو یہ ہے مریم نواز صاحبہ کی بہت ہی ایک اچھی اپورچونٹی سمجھ لیں یا آپ کی قسمت سمجھ لیں یا جو بھی انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے سب کے لیے کیا ہے ان کا ایک اچھا کام سمجھ لیں تو اپنی اچھا اپنا گھر سے بہت سے لوگ پریشان تھے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ان لوگوں کو ہی ملے جو حق دار ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک جو ہوگا اس کو آپ نے اپنی کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو فارم کو فیل کرنا ہے تو سب سے لاسٹ میں جو اہم امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی ڈسٹرک میں اگر آپ لہور ہیں جیلم ہیں شالکوٹ ہیں اسلام آباد ہیں فیصل آباد ہیں بہاولپور ہیں کہیں پہ بھی ہیں وہاں پہ ڈی سیو کا آفیس ہے آپ نے اپنے ڈی سیو کے آفیس چلے جانا ہے وہاں پہ پوائنٹ بنے ہوں گے وہ آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کریں گے اور آپ کا اپنا شناکتی کار لے جائیے گا جو آپ کے گھر کا سبراہ ہوگا اس کے نام پہ کرزہ اپلائی ہو جائے گا دوسری یہ بات کہ اگر آپ کے ڈی سیو آفیس نہیں ہے اے سی آفیس ہے آپ اسسٹنٹ کمیشنر کے آفیس بھی جا سکتے ہیں تیسری سب سے بڑی بات کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ہر جگہ آفیس ہیں تو آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفیس جا کے بھی اب یہ معلومات لے سکتے ہیں اپنا فارم جمع کروا سکتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا جائے گا پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہوگی تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں یا جن کو سمجھ نہیں ہیں وہ اپنے قریبی ڈی سی آفیس اے سی آفیس یا بینظیر انکم سپورٹ آفیس جا کے اپنی معلومات لیں اور وہاں جا کے اپلائی کریں تاکہ ان کو کوئی خدشہ نہ ہو کہ ان کا فارم اپلائی ہوا ہے یا نہیں ہوا تاکہ کوئی غلطی کی گجائش نہ رہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے جزاک اللہ